موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اللہ نے اپنی معرفت انسان کے اندر الہام کی اسے خیر و شر کا شعور دیا انسان نے پدا کی تو مذہب کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں تھا اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو تذکیر کی ان کے ساتھ کتابیں نازل کی وہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ حق و باطل کے لیے میزان بن جائیں انسان ان کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے پیدر پی پیغمبر بھیجے ہر قوم میں ایک رسول کی بیست ہوئی اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ان کی ضروریت کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا کہ اب یہ قومی حیثیت سے خدا کا وہی پیغام پہنچائے گی جو پہلے انفرادی طور پر خدا کے پیغمبر پہنچاتے رہے ہیں چنانچہ ان کو حکم دیا گیا کہ زمین کے وسط میں وہ کنان کے علاقے کو اپنی اولاد کی ایک شاہ کے لیے منتخب کریں اور عرب کے علاقے کو دوسری شاہ کے لیے منتخب کریں ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے نبوت انہی کے لیے خاص کر دی پہلے بنی اسرائیل منتخب کیے گئے ان کی طرف پہ در پہ خدا کے پیغمبر آئے کتابیں نازل ہوئیں اور ان سے یہ تقاضی کیا گیا کہ وہ فلسطین کے اس علاقے میں توحید کا مرکز بنائیں اور خدا کا پیغام دنیا تک پہنچائیں پھر آخری بیست ہوئی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش دو ہزار سال تک یہ موقع دیا کہ وہ یہ خدمت انجام دیں ضروریت ابراہیمی کی دوسری شاخ بنی اسرائیل کو اس کے بعد منتخب کیا گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیا پیغام لے کر آئے جو دین آپ کو دیا گیا اس کے مشبولات کیا ہیں اس کا کانٹینٹ کیا ہے اس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے میں نے سورہ جمعہ کے ایک مقام کا انتخاب کیا ہے یہ اس کی آیت دو ہے فرمایا ہے میں نے بھی آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے لیے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا گیا بنی اسماعیل کو امین بھی کہا جاتا ہے یہ ان کے لیے بنی اسرائیل کا دیا ہوا لقب ہے ان کے پاس چونکہ کتاب بھی تھی اور نبوت کا سلسلہ بھی ان کے ہاں جاری رہا تو وہ اپنے مقابل میں ان کو امی کہتے تھے یعنی یہ کتاب سے نبوت سے نعاشنا ہے قرآن مجید نے بیس مدہ کو دوسری جگہ ادا کیا ہے جہاں یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اس سے پہلے نہ تو ایمانیات کے مباحث سے واقف تھے اور نہ آپ شریعت سے واقف تھے ایک لمبے عرصے تک یہ سب چیزیں بنی اسرائیلی کے پاس رہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد اسی طریقے سے زندگی بسر کرتی رہی یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر بیست ہوئی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ ذات کے جس نے ان امیوں میں ایک رسول مبوس فرمایا ہے یہ رسول خدا کی آیات لے کر آیا ہے یتلو علیہم آیاتے ہی یہ اس کی آیتوں کی ان پر تلاوت کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی پیش انگوئی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے موں میں ڈالیں گے اور وہ اللہ کا نام لے کر اس کلام کو پیش کریں گے چنانچہ اپنی قوم کو خدا کا یہ فرمان واجب و لیزان آپ نے پڑھ کر سنایا یتلو علیہم آیاتے ہی اس میں جو دین بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا تھا فرمائے اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں پاکیزہ بنایا جائے یہی دین کا نصب علین ہے تزکیہ عربی زبان میں اس کے معنی ہے کہ ہم اپنے نفس کے جھاڑ جنگکار کو ساکھ کریں اور اسے صحیح سمت میں نشو نما دیں اس کو پاکیزہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سے ان لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے اس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کو منتخب کرے گا چنانچہ یہی پاکیزگی ہے جس کو نصب علین بنا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی ان کو خیر و شر کا شعور دیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو توجہ دلائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے تشریف لائے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہیں اس کے لیے ان کو دو چیزیں دی گئیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یہ پیغمبر ان کو قانون سکھاتے ہیں قانون کیا؟ وہی جسے آپ شریعت کہتے ہیں یعنی وہ ذابطے وہ قائدے جن سے ہم اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے آتے ہیں یعنی بنیادی اخلاقیات جب کسی قائدے کی صورت اختیار کرتی ہیں تو اس کو آپ قانون اور شریعت سے تعبیر کرتے ہیں دین میں ایک چیز یہ ہے اور دوسری وَالْحِكْمَةِ حِكْمَةِ کو دوسری جگہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد ہے ایمان اور اخلاق یعنی یہ حقیقت کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے یہ حقیقت کہ اس کے سامنے ہم کو جواب دے ہونا ہے اور یہ حقیقت کے جواب دائی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی اس حقیقت کو جب انسان مان لیتا ہے اور پھر اچھا عمل اختیار کرتا ہے اور اچھے عمل کو صحیح شعور کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو وہ اصل میں حکمت کی نعمت پا لیتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو دین کا کانٹینٹ ہیں دین انہی کا مجموعہ ہے حکمت اور کتاب حکمت اور شریعت ایمان اور اخلاق اور وہ قانون کی چیزیں جن کا ہمیں پابند کر دیا گیا ہے فرمایا کہ یہ عظیم نعمت تھی جو بنی اسماعیل پر ہوئی وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِیدَ الْعَالِمْ مُبِينَ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے خدا نے ان کو گمراہی سے نکالا اور صحیح راستے پر ڈال دیا محمد الرسول اللہ کی یہی دعوت پوری انسانیت کے لیے عام ہے اکولو قولی حازا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر اللہ محمد الرسول